جے بھارت جے بھارتی پڑھ کر پڑھنے والا مہارتی ڈکشا چھے میں ویڈیا نویشے میں پارٹ چار اور پانچ کا حل کریں گے پارٹ چار وستوں کے سمہوں بنانا اپنے گھر یا ککشا میں دینے کو پیوکی ویوین وستوں کو اکتریت کریں اپنے مطرب حاکوں شکسوں سے وچار کر کے نیم انسانی کو پورا کریں تو بھئی کرسی لکڑی گی ہے منی ہے میج لکڑی گی نوٹو بھوک آگچ کا ہے کھلوں نے پلاسٹک کا ہے کھاٹ لکڑی کی ہے کھاکبار کا آگچ کا ہے تاوالو ہے کھا ہے ٹوکری پلاسٹک کی ہے ہری پتر دو نیمین وستوں کو اس میتروں اشتی شکشوں کی سائتہ اس گھٹھا کریں گھٹھا کر لیا بھی یہ جیسے لکڑی ہے نمک چینی والو جاپاوٹ لکڑی کا پرادہ لے گی کھیل شرسوں کا تیل گنگو گارش پلاسٹک کنکڑ چوکی پتیاں کائی اور سمپج جین وستوں کا آسانی سے دبائی نہیں جا سکتا اور کھٹھوڑ پدارت ہوتی ہیں تو بھئی جیسے لکڑی ہے کیل ان کو دبائی نہیں جا سکتا ایسی تو کھٹھوڑ ہوتی ہیں جو سوچی میں نہیں پتھر اور بجری ان کو بھی دبائی نہیں جا سکتا آگے بھئی جین وستوں کا آسانی سے دبائی جا سکتا ہے انہیں کومل پدارت کہتے ہیں جیسے روئی سپنج ہے ان کو آسانی سے دبائی جا سکتا ہے گدہ تک یہ کوئی دوائے جا سکتا ہے کچھ ایسے پدارت ہوتے ہیں جن جل میں ڈالنے سے بھی لپت ہو جاتے ہیں پدارت جل میں بھی لے کھلاتے ہیں جل میں بھی لے کھلاتے ہیں کینی نمک یہ پانی میں گل جاتے ہیں سرکانی بکرس بھی گل جاتے ہیں کچھ ایسے پدارت جن جل میں ڈالنے پھر بھی لپت نہیں ہوتے پدارت اے بھی لے کھلاتے ہیں جیسے بالو کنکر تیل اور گھی ایسی پتارت جن جل میں د potent لیے ڈالنے پر دب جاتی ہیں جل میں دومنے والے جیسے کیل پتھر ہے لوئے کا کڑا ہے لوئے کا کنٹھ ہے کچھ ایسی پتارت جن جل میں ڈالنے پر بھی تیرتے ہیں ستیل ہے سوکی پتیاں تیرتے ہیں اور جل ہوا میں بھرابلون بھی اوپر تیرے گا گا تو ہوا میں بھریٹی بھی اوپر تیرے گی پانی یعنی آپ کا ایک گلاس لو اپنے سب سے پھر یہ مطر کو کو ہوگی وہ ٹھیک آپ کے سامنے بیٹھے اب آپ کانچ کے اس گلاس میں اپنے مطر کو دیکھنے کو کوشش کریں کیا آپ اپنے مطر کو دیکھ پا رہے ہیں ہاں ہاں اب اسی گلاس میں پانی ڈال کر اپنے مطر کو دیکھنے کے لئے پیاس کریں تو آپ اپنے مطر دیکھ پا رہے ہیں ہیں تو تھوڑا سا دیکھ پا رہے ہیں اب آپ اس گلاس کی جگہ اپنی موٹو بک لو اور اس کے اندر سے اپنے مطر کو دیکھنے پریاث کر کے آپ اسے دیکھ پا رہے ہیں نئی نو نئی اب آپ ایک بار یا کپی کا پیج لو مجھے تیل لگی ایک کگس کو رو گڑو اب اس تیل کے لگی کگس میں اپنی مطر کو دیکھنے پریاث کریں آپ کو کسی تائی دے رہا ہے دھندلا 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 دکھائی دے گا تیلے رو اکت کاغج میں تو اور کپیں بلکل نہیں دکھائی دے گا جنو ستوں سپسٹ دکھائی دے رہا ہے پار درشی کا لاتے ہیں جیسے کانچ اور جل جنو ستوں سپسٹ دکھائی نہ دے بار بھاسی یا دھندلا کا لاتے ہیں تیل یکت کاغج دو ایسی کٹھو روشتی جو پروب اپوک سوچی میں نہیں ہیں گیسا کانچ بٹر پیپر گراؤنڈ گلاس پلاسٹک پتلی شیٹ میں دھوندلہ دکھائی دیتا ہے تو بھئی دھوندلہ دیتا ہے گیسا کانچ میں دھوندلہ بٹر پیپر میں بی گراؤنڈ پیپر میں دھوندلہ دکھائی دیتا ہے پدارتھوں کے پرتھکرن تھوڑی سی جنی اپنی اتھیلی پر لیجی کہ آپ نے نی میں کسی کے ولی ایک پرگارکن دکھائی دی رہے دیتے ہیں ہاں اب اپنے پریہ میتر سے کہو کہ اپنے گراؤنڈ ککشا کے آگے سے کچھ مٹھی میٹی لہا اٹھائی آپ اسے دیان سے دیکھیں کیا میٹی میں ایک پرگارکن آدھی دکھائی دیتے ہیں دکھائی پڑتے ہیں یا کئی پرگارکن دکھائی دیتے ہیں میٹی میں تو آپ نے سیکھا چینی ایک پدارچس میں بالو میٹی کا ایک میسرن ہے چینی ایک پدارچب کے بالو میٹی ایک میسرن ہے میسرن بھی پدارچس کے گھٹک ہوتی ہیں میسرن بھی پستیت پدارچس کے گھٹک ہوتی ہیں آپ نے میسرن کے حوے بھی کہتی ہیں سیوائیو ہے نائٹروزن کربنیسائیڈ کا میسرن ہے اور دودھ ہے پانی وسا کربنیسائیڈ کا میسرن ہے اسپاتھ نکل کرومیم کا بارود کند کوئلیا کا میسرن ہے سموندر جل جلل اور نمک کا میسرن ہے کوئلا کوئلا بھی میسرن ہے بھائی جیسے آئیٹروزن کا بھی میسرن ہے یہ جب دو یا دو چھے دکتوں یا یوگکوں کو کسی بھی اینسٹی تنپاتی ماترہ میں لگتے ہیں تو اس پرکار پر نپتارت کو میسرن کہتی ہیں واییو ریت آدی واییو ایک میسرن ہے کیونکہ اس میں بھی برار کیاوی ہوتی ہے جیسے ایکسیزن کربنیسائیڈ ہے چینی اور پانی کا پانی ایک میسرن بنانتے ہیں میسرن بنانے کے لیے پتھر اور نمک کو ملا جا سکتا ہے دو ماں خوش کنوں اور گیسوں کا میسرن ہے جب دو یا دو چھے دیکھ پتارت واپس میں ملتے ہیں تو اپنے رشائنی کنوں کو بر بر بنائے رکھتے ہیں تو اس پرکار کی میسرن کو اس پرکار سے بننے پتارت کو میسرن کہتی ہیں ایک آنچہ گلاس لو اس میں پانی بروئے ایک چمز نمک ڈال کر گماؤ کیا آپ کو اپنے نمک یا پانی سرسوں کا تیل ڈال کر لے ہیں نہیں 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 ایسے میریشنجیں جس میں گھٹک الگ الگ دکھائی دیں اسے ویسام بانگی ویسام بانگی میشن کہتے ہیں ویسام بانگی ویسام بانگی ویسام بانگی اپنے آس پاس کے دوارتوں دیکھ کر یہی سانک پوری کریں قریب تر تین ایک کپ پانی لیں اس میں ایک چمچ نمک ڈالیں اب نمک کو چمچ کی سائطہ سے گماؤ آپ نے دیکھا نمک پانی میں پوری طرح گل گیا اب آپ اپنے میں طرح سے کہیں کہ وہاں بھی ایک چمچ نمک کو چھوٹ پانی میں ڈالیں آپ دیکھیں گے نمک پانی پھر سے گایا بھو گیا جی گایا بھو گیا اپنے ایک ان نے مطرق بلایا اور اسے کہیں کہ یہ ہے وہاں تین چمچ نمک پانی میں ڈالیں اب ایک بار دیکھا کہ نمک پانی میں نہیں گل رہا ہے بلکہ بھی گلاس کی تلی میں بما ہو گیا ہے کیا سیکھا یہ دیکھ اسی میشن کے گھٹک پوری طرح سے میشن گل جاتے ہیں تو میشن سنتریپٹ میشن کہلاتا ہے سنتریپٹ یادی کسی میشن کے گھٹک ایک ویشیش ماترہ کے پاس میشن میں نہیں گلتے تو میشن سنتریپٹ میشن کہلاتا ہے سنتریپٹ میشن کہلاتا ہے سبسکرائب اور لائک